مجاز لکھنوی نے ایک زمانے میں ایک شیر کہا تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا اسی لکھنو کی ایک شائرہ جس نے مجاز کے اس قول پر عمل کیا اور بڑی بے باقی سے اس نے حقیقت کی ترجمانی کی سچ کی ترجمانی کی اور سماج میں جو نہمواریاں اور برائیاں پیدا ہوئیں اس کی مکمل اکاسی اس واحد خاتون نے محترمہ ربین آیا بھی جو آپ کے دیاد میں پہلی بار تشریف لائی ہے آئیے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائی اپنے کلام سے نوازے زور دعوت آئیے سے اختبال دیجئے محترمہ ربین آیا کوشش کروں گے کوچھ اچھا سناؤ چار مصروں سے اپنے شروعات کرتے ہوں سنیے گا اشار دیا دیا وفا کی پیار کے علفت کی خوشبو ساتھ لائی ہوں کیا کہنے وفا وفا کی پیار کی علفت کی خوشبو ساتھ لائی ہوں اندھیروں کو جو چمکا دے وہ جگنوں ساتھ لائی ہوں محب وفا کی پیار کی علفت کی خوشبو ساتھ لائی ہوں اندھیروں کو جو چمکا دے وہ جگنوں ساتھ لائی ہوں ملیں گی ہر طرف سے مجھ کو عزت کی بہار ہی کیا کہنے دعائے سر پہ ماں کی ہے اور اردو ساتھ لائی ہوں وفا کیا کہنے دعائے سر پہ ماں کی ہے اور اردو ساتھ لائی ہوں بہت شکریہ چار مصرے اور پیش کرتی ہوں بہت سمجھدار لوگ ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھتی ہوں آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے خوشبو جو پھول دے تو چمن بیچ رہے ہیں کیا کہنے تشریف رکھتے ہیں میرے بڑے ان کی بھی خصوص توجہ چاہوں گے خوشبو جو پھول دے تو چمن بیچ رہے ہیں پہنا ہوا یہاں پہ کفن بیچ رہے ہیں حاکم سمجھ کے جس کو ویراست ہے سوپ دی مطلب کے لیے وہ تو وطن بیچ رہے ہیں مطلب کے لیے وہ تو وطن بیچ رہے ہیں بہت شکریہ اب یہ فیرس بہت طویل ہے ایک مکمل غزل آپ سب کے درمیہ رکھتے ہیں وطن کا مطلب پیش کرتے ہیں سنیے گا موجودہ دور کو اپنے زہر میں رکھئے اور جڑنے کی کوشش کیجئے گا خوف کا مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا خوشی دیتے ہیں خوف کا مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا نہیں دیکھا جاتا اب لہو کا یہ سمندر نہیں دیکھا جاتا اور شیر بطور خاص ظلم جب حد سے گزر جائے تو لا پیک کہو بے شک بے شک ظلم جب حد سے گزر جائے تو لا پیک کہو جنگ ہو حق کی تو لش کر نہیں دیکھا جاتا جنگ ہو حق کی تو لش کر نہیں دیکھا جاتا اب لہو کا یہ سمندر نہیں دیکھا جاتا سیاست دا کے حوالے سے ان کو نظر کر رہی ہوں شیر سنیے گا ٹوکتے ہیں جو زمانے کونی لوگوں سے ٹوکتے ہیں جو زمانے کونی لوگوں سے اپنے کردار کے اندر نہیں دیکھا جاتا اپنے کردار کے اندر نہیں دیکھا جاتا اب لہو کا یہ سمندر نہیں دیکھا جاتا اور یہ شیر دوستو سنجیدہ ہو جائے یہ تھوڑا سا اس نے جو خار اڑائے تھے انہی خاروں سے اس نے جو خار اڑائے تھے انہی خاروں سے زخم زخمی وہ کبوتر نہیں دیکھا جاتا اور یہ غزل کا مقتہ ارشاب آج کے دور کو دیکھا تو یہ سوچا روبی آج کے دور کو دیکھا تو یہ سوچا روبی بھی آئینوں سے کوئی پتھر نہیں دیکھا جاتا آئینوں سے کوئی پتھر نہیں دیکھا جاتا اب لہو کا یہ سمندر نہیں دیکھا جاتا دوستو واقعی حقیقت کی ترجمانیں محترمہ روبینا آیاز لکھنوی نے کی ایک دوستو لکھنوی